کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں ہسپیٹرلز میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے وہیں دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز دنیا میں ایسی ٹیکنالوجیز انٹروڈیوز کروا رہی ہیں جس کی مدد سے آپ گھر بیٹھے اپنی ہیلتھ چیک کر کے ڈاکٹر کو بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ کرونا وائرس کو دیکھتے ہوئے ہی کچھ انٹرسٹنگ ایپس بھی لانچ کی جا رہے ہیں جسے آپ دور رہ کر بھی سیلفی لے سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے چھ جدیب ٹیکنالوجیز شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے انوینٹ ہوئیں ویلکم ٹو ہاشیم ٹی بی ویورز اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آپ تک ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز پہنچتی رہیں نمبر ون کرونا وائرس کی وجہ سے آپ ہر کوئی ایک دوسرے سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے یعنی سوشل ڈسٹینسنگ ڈبلیو ایچ او کے مطابق کرونا وائرس سے بچنے کے لیے سب کو ایک دوسرے سے ایک میٹر کا فاصلہ رکھنا ضروری ہے اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے گوگل نے ایک نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوز کی ہے جس کا نام سوٹر ہے اس ٹیکنالوجی کا مقصد سوشل ڈسٹینسنگ کا پتہ لگانا ہے کہ آپ دوسرے شخص سے کتنا دور ہیں جب آپ اپنے موبائل کا کیمرہ آن کریں گے تو آپ کا کیمرہ آپ کو دو میٹر دور تک کا ایک بورڈر دکھائے گا تاکہ آپ لوگوں سے اسی بورڈر کے حساب سے دور رہ سکیں گوگل کی طرف سے یہ ٹول ابھی سیف ایڈ روائیڈ روزرز کے لیے اویلیبل ہے جو آپ اس سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دنیا بھر میں جہاں لوگ ڈاؤن میں نرمی کی جا رہی ہے وہاں محلک کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ہر ممکن اقدامات بھی کیے جا رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب مختلف ریسٹورنٹ میں ویٹرز کے بجائے رو بورڈ سرویس کو درجی دی جا رہی ہے حال ہی میں حفاظدی اقدامات کے پیش نظر جنوبی کوریا کے کیفے میں کافی بنانے کے لیے رو بورڈ کا استعمال کیا گیا اور اب اسی طرح سے نیتر لینڈ کے شہر ماستر یخت میں بھی کچھ ہوتلز میں رو بورڈ سرویس استعمال کی جا رہی ہے لیکن یہ صرف کافی کے لیے نہیں بلکہ تمام کاموں کے لیے ہے ریپورٹس کے مطابق جنوبی کوریا کے ریسٹورنٹ سمیت مختلف ہوتلز میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روپنے کے لیے تمام کام رو بورڈ کی مدد سے کیے جا رہی ہیں جیسے صفائی کرنا، کھانا پیش کرنا یا پھر کسٹمرز کو ویلکم کہنا اور ہینڈ سینیٹائز کروانا وغیرہ اس ہوتل میں تین رو بورڈ سے کام لیا جا رہا ہے جو ہر کسٹمر کی ٹیبل پر آرڈر لے کر ٹونٹی سیکنڈز تک کھڑا ہوتا ہے اور پھر آرڈر پورا کرنے کے بعد پلٹ جاتا ہے یہاں تک کہ اس ہوتل میں میل اور فی میر کے لیے علیدہ علیدہ رو بورڈ کا تعین کیا گیا ہے اس رو بورڈ سرویس کو ریسٹورینٹ کے مالک ٹائمر اور ریموٹ سے ہینڈل کر رہے ہیں جن کا کہنا ہے کہ ہم اس کا استعمال ان حالات میں کافی محفوظ سمجھتے ہیں نمبر تھری کوویڈ نائنٹین یعنی کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے جہاں سائنس دان ویکسین کی تیاری کے لیے دن رات کوششیں کر رہے ہیں تو وہیں ڈیفرنٹ ٹیکنالوجی کمپنیز بھی وائرس سے متعلق آگاہی اور دیگر پہلوں پر تحقیق کر رہی ہیں اور لوگوں تک جدید ٹیکنالوجی متعارف کرانے کے لیے کوششوں میں جڑی ہوئی ہیں پیمس ٹیکنالوجی کمپنیز گوگل اور ایپل اب کرونا وائرس سے متعلق ایک ہو کر کچھ دنوں میں ایک ایسا ٹول پیش کرنے جا رہی ہیں جو کرونا وائرس کے مریضوں کی ٹریکنگ میں مدد دے گا گوگل نے انڈروائیڈ اور ایپل نے آئیو ایس ڈیوائسز میں ایک ایسے بلوٹوٹ سسٹم سے متعلق نئی تفصیلات جاری کی ہیں جو کرونا وائرس کے مریضوں کی ٹریکنگ میں مدد فراہم کرے گا دونوں کمپنیوں کی جانب سے اس نئے ٹول کو کانٹیکٹ ٹریسنگ کا نام دیا گیا ہے جو کہ کسٹمرز کو ان کے سمارٹ فون کے ذریعے آگاہ کرے گا کہ وہ کرونا وائرس سے متاثرہ شخص سے رابطے میں آئے ہیں اگر کوئی شخص کرونا وائرس سے متاثرہ مریض سے رابطے میں رہا ہوگا تو یہ کانٹیکٹ ٹریسنگ ٹول کسٹمر کو فورا نوٹفیکیشن کے ذریعے آگاہ کرے گا تاکہ وہ احتیاط بردتے ہوئے اپنا ٹیسٹ کرانے کے ساتھ ساتھ خود کو کارنٹین کر لے ایپل اور گوگل کی جانب سے یہ نیا کانٹیکٹ ٹریسنگ ٹول اس ماہ میں ہی تمام کسٹمرز کو استعمال کے لیے پیش کیا جائے گا نمبر فور کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر مختلف ممالک میں فیس ماسک کا استعمال لازم قرار دیا گیا ہے لیکن اس سے ان افراد کو دشواری کا سامنا ہے جو اپنی ڈیوائس فیس فیچر کی مدد سے انلوک کرتے ہیں اس مشکل کو حل کرنے کے لیے دنیا بھر میں مقبول ٹیکنالوجی ایپل کمپنی نے ایک نیا فیچر پیش کیا ہے جس کی مدد سے کسٹمر فیس ماسک اتارے بغیر اپنے آئی فون کو انلوک کر سکیں گے آئی فون میں یہ فیچر آپریٹنگ سسٹم آئی اوائس 13.5 کے بیٹا ورزن میں شامل کیا گیا ہے اس فیچر کی بطولت فیس ماسک کے باوجود آئی فون ساریف کو شناخت کر سکے گا جس کے لیے ایک پاسکوڈ انٹری سکرین کے سوائپنگ اپ کرنے پر نظر آئے گی جس کے بعد ڈیوائس ساریف کے چہرے کو سرچ نہیں کرے گا اس پاسوڈ کی مدد سے ہی آئی فون انلوک کر لیا جائے گا نمبر فائیف کرونا وائرس نے پوری دنیا کو جھکڑ کر رکھ دیا ہے اور وائرس کے خاتمے کے لیے دنیا بھر میں سائنس دان ویکسین بنانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں دوسری جانب ڈیفرنٹ ٹیکنالوجی کمپنیز وائرس ٹریکنگ ایپس اور نئے نئے ایجادات بھی کر رہی ہیں جو کہ کافی حد تک مددگار ثابت ہو رہی ہیں ریسنٹلی ایم آئی ٹی کی جانب سے کوویڈ نائنٹین سینسر تیار کیا گیا ہے جسے کپڑوں پر لگا کر اب صحت کی نگرانی کر سکتی ہیں اس سینسر کو کپڑوں میں لگانے کے بعد یہ آپ کی سانس کی رفتار دل کی دھڑکن اور جسم کا درجہ حرارت بھی بتاتا ہے یہ وارٹرپروف سینسر ہر قسم کے کپڑوں میں لگ سکتا ہے اور پانی لگنے سے خراب بھی نہیں ہوتا نمبر سیکس کرونا وائرس سے بچاؤ کے لئے سب سے ضروری چیز سوشل ڈسٹینسنگ کو قرار دیا گیا ہے جس کے باعث سب ہی لوگ ڈاؤن میں دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے اور سیلفی لینے کو یاد کر رہے ہیں ایسے میں مقبول ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے ایسا حل تلاش کر لیا جس سے دوستوں کے ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ بھی برقرار رہے گا اور سیلفی بھی لی جا سکے گی ٹیکنالوجی ویب سائٹ ڈی ورچ کے مطابق ایپل کو ایک ایسے سوفٹ ویئر کا پیٹنٹ فراہم کیا گیا ہے جس سے کسٹمر مسنوعی طور پر گروپ سیلفی یا پھر اپنے کسی قریبی دوست کے ساتھ سیلفی بنا سکتا ہے یعنی سوفٹ ویئر کے ذریعے کسٹمر اپنی لی گئی کسی بھی سیلفی کو دوسروں کی سیلفی کے ساتھ ایڈٹ کر سکے گیا اور اس سوفٹ ویئر کے تحت نہ سے فوری طور پر لی جانے والی تصاویر کو سیلفی میں شامل کیا جا سکے گا بلکہ ان تصاویر کو بھی ایڈٹ کیا جا سکتا ہے جو پہلے سے لی گئی ہو اس ایپ کی خاص بات یہ ہے کہ صرف اس کا اوریجنل کسٹمر ہی گروپ سیلفی میں تبدیلی کر سکے گا جیسے دوسری سیلفی یا اپنی سیلفی کی پوزیشن وغیرہ کو تبدیل کرنا ہو تاہم اب تک کمپنی کی جانب سے اس بات کی حتمی تاریخ نہیں بتائی گئی کہ اس سوفٹ ویئر کو کب تک آئی فون لیپ ٹاپس اور آئی پیڈ میں شامل کیا جائے گا امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں سبسکرائب تو آر چینل اور سٹے ٹونڈ فر دی نیکس ویڈیو اللہ حافظ